سوچ کر بھی بڑا جیب لگتا ہے سانسد کے گھر دہی جھتیا سسرال والوں کا کہنا ہے کہ اس دن ہیمانچی بہت خوش تھی اپنے پتا سے اس نے بات بھی کی تھی مگر رات بھر میں ایسا کیا ہو گیا کہ اگلے دن صبح ہیمانچی نے ریوالور اٹھائی اور خود کو باتروم میں بند کر کے گولی مار کر جاند دیتی ہیمانچی کے سوسائیڈ کو لے کر اس کے سسر بی ایس پی کے راجزہ سانسد نریندر کشپ ان کی پتنی اور بیٹے کو پولیس نے دہی جھتیا کے آروپ میں گرفتار کر لیا بی ایس پی کے راجزہ سانسد نریندر کشپ کا پریوار دہیش کے لیے بہو کے ہتیا کے ماملے میں پوری طرف ہس چھکا ہے سانسد نریندر ان کی پتنی دیویندری اور بیٹے ساغر کو پولیس نے گرفتار کر لیا تینوں پر دہیش کے لیے ہیمانچی کے ہتیا کا آروپ ہے سانسد کا دعویٰ ہے کہ وہ بلکل نردوش ہے یہ آروپ بلکل غلط ہے میں نے یا میرے پریوار نے کہی بھی کوئی تحیز کی مانگ نہیں کی غلط ہے آروپ غلط ہے سانسد مہودہ صفائی دے رہے ہیں وہ خود کو بے گناہ بتا رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ جب کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو ان کی بہو کی موت کیسے ہو گئی نریندر کشپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے مگر پولیس کی جانچ آگے بڑھ رہی ہے اور ان کے پورے پریوار پر کانون کا شکنجہ اور کسنا تیہ ہے ساتھ ہی ہمانشی کے پریوار اور رشتیداروں کا غصہ ستڑکوں پر پھوٹ پڑا نریندر کشپ اور ان کی پتنی اور بیٹے کی گرفتاری کے بعد بہو ہمانشی کے رشتیدار اور پریوار کے لوگوں نے پولیس کے خلاف نارے بازی کی سانسد نریندر کشپ کے خلاف بھی نارے لگائے اور دہیش کے لالچ میں ہمانشی کی ہتیا کاروپ لگایا بیرال بہو ہمانشی کی موت کی مامل میں سانسد نریندر کشپ کے پریوار میں ناٹ کے موڑ دیکھا گیا کیس درج ہونے سے پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی کیس درج ہوا تو سانسد کی طبیعت بھی گڑ گئی پتنی دیویندری نے بھی خراب طبیعت کی بات کہی سانسد اور ان کی پتنی گازیاباد کے یشودہ ہسپیٹل میں بھرتی ہو گئے مگر جلد ہی دونوں کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا بی ایس پی سانسد نریندر کشپ کو صبح کریو گیارہ بجے اسپتال میں گرفتار کیا گیا سانسد کی پتنی دیویندری کو بھی اسپتال میں ہی گرفتار کیا گیا اس سے پہلے سانسد نریندر کے بیٹے ساغر کو صبح دس بجے گرفتار کیا گیا تھا سانسد نریندر کشپ کا پریوار تو پولیس کی گرفت میں ہے لیکن ابھی تین رشتہ داروں کی گرفتاری بانکی ہے پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے کل چھے لوگوں کی خلاف دہیج ہتیا کی ریپورٹ درج ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دہیج کی ہتیا کے آروپ میں سانسد کو سزا ہوتی ہے یا وہ خود کو بے کسور ساویت کر پائیں گے رہی جھتیا کا کیس درج ہونے کے بعد بی ایس پی سانسد نریندر کشپ سینے میں درد کی شکایت کے بعد اسپتال میں بھڑتی ہو گئے جیسا کہ اکثر کئی نیتا کرتے ہیں اس دراؤں ان کی بہو ہیمان چی کے پریوار کے لوگ وہاں موجود تھے دونوں پکشوں کے بیچ کافی ہنگامہ ہوا بی ایس پی سانسد نے بہو کو مار ڈالا سانسد پر دہج ہتیا کا کیس درج بی ایس پی سانسد نریندر کشپ کے خلاف یہ گصہ ان کی بہو کی موت پر پھوٹا جس بہو کی موت کو سانسد نے سیوسائٹ کہا اسے مائکے والوں نے خلیام دہج ہتیا کرار دیا بہو کی موت کی خبر پر مائکے والے جیسے ہی اسپتال پہنچے دونوں پکشوں میں کہا سنی ہونے لگی ایک طرف ہیمانشی کے بھائیوں کا گصہ تھا تو دوسری اور سانسد کی کوٹھی سے اسپتال تک ماتم اور آنسوں کا سیلا ہیمانشی کے پتا ہیرالال کے آنسو روکے نہیں رک رہے تو سانسد نریندر کشپ کی صورت پر بدحواسی اور گھر میں مردنگی کا عالم چھا گیا بدھوار کو غازیباد کے سنجینگر کی اسی آلیشان کوٹھی کی پہلی منزل پر سانسد کی بہو ہیمانشی خون سے لطپتھ سندگد حالت میں باتھروم میں پڑی ملی تھی اس کے سر میں گولی لگی تھی واردات کے دوران سانسد خود گھر پر موجود تھے آنن فانن میں بہو کو اسپتال میں بھرتی تو کرایا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی بہو کی موت کے بعد اب سانسد سوالوں کے گھیرے میں ہے کیونکہ ان کے اوپر دہے جھٹیا کا آروپ سیدھے بہو کے پتا مائیواتی سرکار کے پورو منتری ہیرالال کشپ نے لگایا ہے یہ جرور ہے کہ میری بہو کی آج موت ہوئی ہے ان کے پریوار کے لوگ دمگین ہیں دکھی بھی ہیں میرے خلاب انہوں نے شکایت بھی دی ہے میرے پریوار خلاب لیکن سچ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایک ریس مات بھی کوئی الزام میرے اوپر کبھی رہا ہوتا سوال دو سالوں میں تو کوئی نہ کوئی کمپلینٹ ہوتی شکایت ہوتی غازیباد پولیس نے ہیمانشی کے پتا کی شکایت پر سانسد نرینڈر کشپ کو پریوار سمیت دہج ہتیا کا آروپی بنایا ہے سانسد کے دونوں بیٹے ساغر اور سدھار سمیت ساس اور دو ننند کے خلاب بھی ہیمانشی کے مدر کے جرم میں کیس درج کیا گیا ہے پولیس کو ہیمانشی کی پوسٹ موٹم ریپورٹ کا انتظار ہے جس کے بعد تیہ ہوگا کہ ماملے کی جانچ کی دشا کیا ہوگی اور ہیمانشی کے سیوسائیڈ یا مدر کے آروپوں میں کون صحیح ہے کون غلط ہے ہیمانشو مشرا غازیباد آج تک بی ایس پی سانسد نرینڈ کشپ خود کو بے گناہ بتا رہے ہیں مگر ان کے سمدھی اور ہیمانشی کے پتا ہیرالال کشپ کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کا مرڈر کیا گیا ہے انہوں نے فورچونر گاڑی کے لیے بیٹی کے قتل کا روپ لگایا کہ اگر فورچونر کی ڈیمانڈ ہمیں کرنی ہوتی سوہ دو سال سادی گزر گئے ہیرالال جی ابھی گاجے باہ سے گزر رہے ہیں یہی پر ہیں ابھی ان سے پوچھ کر دیکھئے کہ شادی میں ہم نے ان سے کیا لیا سادی میں ہم نے یہ کہا ان سے کہ یہ شادی بینہ بھیج کے ہوگی بہو کی موت کے خون سے سیاست کا دامن داگدار ہوگا سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا بی ایس پی کے سانسد نرینڈر کشپ نے لیکن بدھوار کا دن جیسے ہستے کھیلتے پریوار میں آفت بن کر آیا اور پل بھر میں ہی غازیباد کے قوی نگر کی یہ شاندار کوٹھی خون سے رنگ گئی گھر کی بہو موت کی بھیج چڑ گئی سانسد کا کہنائے کی بدھوار سبح بیٹا ڈاکٹر ساگر باہر گیا تھا گھر میں بہو ساس سوا سال کا پوتا ننن اور بھتیجے موجود تھے اسی درمیان قریب سبح گیارہ بجے ان کی بہو پہلی منزل پر موجود باتھروم میں گئی باتھروم میں ہی بیٹے ڈاکٹر ساگر کی لائسینسی ریولور سے بہو نے کنپٹی پر گولی مار لی حالانکہ آواز نیچے سنائی نہیں پڑی دیر تک بہو باتھروم سے نہیں نکلی تو کنڈی توڑ کر پریجن باتھروم میں گسے وہاں بہو کو خون سے لتھپت حالت میں دیکھا اس کے ہاتھ میں ریولور تھی لیکن سانسط کے اس بیان پر سوال ہیمانشی کے گھر والوں نے اٹھائے لڑکی کے پتا مائیواتی سرکار کے پورو منتری ہیرالال کشپ نے آروپ لگایا ہے کہ بیٹی کو شادی کے بات سے تہیج کے لیے پرطاڑیت کیا جا رہا تھا اور اس کا پتی ساگر تہیج کے لیے اکثر ہیمانشی کو پیٹتا تھا چھہ سات مہینے سے دامات ساگر فورچونر گاڑی کی مانگ کر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ بیٹی اور بہو کے سوال پر بہو جن پارٹی کے دونوں دگج اب آمنی سامنے کھڑے ہیں پولیس کے سامنے بھی دود پانی کا پانی کرنے کی چنوٹی کھڑی ہو گئی ہے ہیمانشو مشرا غازی آج تک سانسد کی بہو کی موت کی میسٹری میں پولیس پرتال میں کئی سوال اٹھے ہیں سوسائی تھیوری پر پولیس نے خود ہی سوال اٹھائے ہیں کہ آخر صبح گیارہ وجہ کی جانکاری پولیس کو کافی دیر میں کیوں دی گئی تو وہی ریوالور کو موقع سے ہٹانے کو پولیس ثبوتوں سے چھڑخانی کا معاملہ بان کر جانچ کر رہی ہے سانسد کی بہو نے خودکوشی کی یا اس کا مدر کیا گیا اس سوال کا جواب پولیس کے لیے اب بڑی مستری بن گیا ہے پولیس کی جانچ میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ آخر سانسد نے گھر میں اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے باوجود فورا پولیس کو جانکاری کیوں نہیں دی آخر کیوں پولیس کو گھٹنا کی جانکاری اسپتال سے دی گئی کورت نے راج سرکار کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہ آئی پیل کے میچوں پر اس طرح سے پانی زایر نہیں کر سکتے کیا آپ کو حالات کی جان کھر سکتے ١ اگل Arist چیاؤ پھٹ کھگی چیز 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 چیز